سریک کے باوجود ہوں پھر بھی وہ ایک بات لکھنے کے اوپر مجبور ہے چاہتاں قرآن کا ترجمہ کرنے والے ہیں چاہے فرد باہد ہے یا پورا ادارہ ہے اس قرآن کے کاری کو اس کتاب کے پڑھنے والے کو ایک دست بستہ گزارش کر جائے کہ ہم نے اس کتاب کو اس قرآن کو حرف بحرف پڑھا ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطیں نہیں نحسوس کی پھر بھی ہم اس قرآن کے کاری کو اعتماس کرتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے والے کو اعتماس کرتے ہیں ہمارے باوجود روطالعہ کے باوجود ہماری قصیح کے باوجود ہماری قصیح کے کوئی بھی اس میں کمی یا بیشی محسوس کرنا اس لینارے کے اس نمبر میں یا اس اڈریس میں لیٹر لیٹر کال کر کے ہمیں اطلاع کرنے تاکہ آئندہ ایڈیشن ہے وہ کمی یا زیادتی نہ ہو پران کو کی جار ہے ایڈیشن اسے مصدق کی ضرورت نہیں مصدق کی ضرورت نہیں جس کے ٹائٹل پر اس نے محدد آنی نارے مرمی نارے مرمی نارے مرمی نارے مرمی قرآن کے بعد میں لکھا گیا ہے کہ دنیا میں سم سے زیادہ پڑھی کہانے والے کتاب قرآن ہے وہ جو ہے اپنے اپنے گھر کا حق نہ مطالع کرے کہ میرے گھر میں کتنے افراد قرآن سے اپنے دن کا آواز کرتے ہیں اگر سم سے زیادہ پڑھی جانے والے کتاب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اب اللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئی جب بڑا سمجھ میں نہیں آئی تو مارس کیسے ایسا کرنے آئے ہاں 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 بات نہیں سمجھے توجہ نہیں بھر بھائی وراثت کو سمتھانے کے لیے باعث ہے اچھا وارث حاکم ہوتا ہے وراثت محبوب ہوتی ہے جس کی وراثت کا نام قرآن ہے وارث کی محبوب ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی بسم اللہ وراثت وراثت محبوب وارث حاکم لیکن یہ کیسی وراثت ہے کہ جس وراثت جبار میں قیمبر فرماتے نہیں یہ براثت کے وزندار ہیں ان کے وزن میں حاکم محبوب کیونکہ جو کردار وارث ادا کرے گا اسی کو میں ہی یہ لکھ لے گا محبوب تو جو ہے اچھا اچھی بات اگر زیر میں اکھو میں نے سب تک ایک ہتاں لکھی میں سب سلح محبوب سب سب سکولوں میں پھر اگر پنجاب میں بھیڑنا ہو تو پاکستان بھی بھیڑنا ہو تو کئی بھوئکوں میں بھیڑنا ہو تو پہلے تو میں لکھنے پہ وقت کتنا لگا پھر کتنے وقت میں میں نے لکھی پھر کتنے وقت میں وہ مسبدہ تیار ہوا پھر کتنے وقت میں وہ مسبدہ مارکیر میں آیا پھر کتنی وقت میں اس کو پڑا ریا اگر عام کتاب کی یہ حالت ہے تو جس کے مسبدہ تیار کرتے میں سوالات انبیاء نہ کرتے آپ نہیں ہیں جس کے مسبدہ تیار کرنے میں سوالات انبیاء لگ گیا ہو کسی کیوں نے سو سالات کسی کی دو سو سالات ساڑے پھو سو سالات ساڑے چھتی سو سالات جی ساڑے چھتی سو سالات سیدہ ہم بڑے پھو سالات اسی میں تھوڑی سی سوزہ ہاتھ ہو جائے ساڑے نو سو سالات روتا رہا اللہ نبی تبلیل کرتا رہا نبی ساڑے چھتی سو سالات زندہ نہیں ہے اس نبی کی اور نام ملو نہیں ہے چھتی سیدہ جی بسم اللہ نام ملو نہیں ہے تاریخ میں لکھا ہے عبدالچبار عبدالچبار تاریخ میں لکھا ہے عبدالچبار عبدالغفار حضرت عبداللہ حضرت سقد عبداللہ عبداللہ حضرت عبدالچبار پھر کہا ہوں حضرت عبدالچبار عبدالغفار حضرت عبداللہ اور حضرت سقد سین آف اور نو نام تاریخ میں لکھیں نو نام تپڑا ساڑھے نو سو سال نوتا رہا اللہ کا نبی ساڑھے نو سو سال محقنا ہوا اللہ کا نبی اللہ نے نام چھپا دیا نوہ خان کے نام پہ قرآن میں ایک پوری سورت نہ جاتی خیران ہوں میں اس محقان کی آدم میں اللہ اپنے نبی کے نوہ خان ہونے کی دلیل ایک قرآن کی پوری سورت کے شکر میں جاتا ہے اللہ جاتا ہے تو نوہ کے نام پہ قرآن بنے میں نوحمدوں کو کہا ہے و بس نے کا حپ terrorعہ کر دیا ما rélli ف teeth مشا اللہ مشا اللہ آپ نے تبجھے رہی کولار اور سالہَ نو سو سال کیا گاولین کی اس کے واحداریت کی کہ اسے واحد پانت اس کے دینوں میں کوئی الاپنال ربے نہیں ہے اس کے دینوں میں کوئی مسجد نہیں ہے اور اتنی محنت کی کہ ہر دلی پہ ہر چونک پہ ہر بھکڑ پہ اس کی جا کے واحدانیت کا اعلان کرتے اور یہ چاہتوں نبی کو جا کے سخمی کرتے صرف سخمی نہ کرتے اس حالت تک نہ حلحان کرتے کہ یہ اپنی طرف سے مار توجہو 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 میں تو جا رہا تھا کسی منظر کی طرف آپ نے خود لوگ کہتے ہیں یہاں سے سنتے جائیے آدم شانی ہے نبیلو ہے اس کی توہید کا اعلان کرتے کرتے سخمی ہوتا تھے اللہ آسمان سے فرشتے دیتے جاؤ میری جاہے مخلوق میری نالان مخلوق میری نمائدے کو مار کے میری نمائدے کو زخمی کر کے وہاں چھوڑا کے جاؤ پرمس کرو اور اسے شفا کی جائے ہاں لڑا 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 اہلِ بیتر رسول اور انبیاء کی اسمت نہیں اتنا فرق ہے اگر نبی زخمی ہو وہ بنائے گا جب بلو سے شفا مل دیا ہے اگر بنائے گا جب بلو جائیں جب کے جھولے ایسا نعرہ نہیں چاہیے ایسا نعرہ نہیں چاہیے ایسا نعرہ نہیں چاہیے اے اگر نعرہ مارنا ہے تو ملک نعرہ گھر ساڑھے نمس صاحب اچھا دن را کی بات تھی جب طوفان نو آنے سے پہلے نو نے اعلان کیا کہ طوفان آنے والا ہے انسان بنو چھوڑنا یہ بہت ہی آنے اور یہ میں کشتی سے یاد کر رہا ہوں جو بندہ اس کشتی میں سوار ہوگا نجات پارے رہا اسی علاقے میں کہیں جنگل میں پڑیا رہتی تھے دوچو جاتا ہوں وہ آئے جب اس نے اعلان سنا تو نبی کے پاس آئے یاد نبی اللہ جب طوفان آئے گا مجھے بتائیں گے کہاں نو بدون گا کب طوفان آنا ہے وہ ہر موت آتی ہے کبھی پوچھتی کی صحیح اور کبھی تختہ اٹھا کے دیکھیں کبھی کی اٹھا کے دیکھیں کبھی اتھاو نہیں اٹھا کے دیکھیں تو توجہ بھی میٹھے ہوگی سانا مہیا پر پاتی نبی فرماتے تو گوڑیا ہے کتنا سفر بوز گر کے آتی ہے تو نہ آئے گا جب طوفان آئے گا میں تجھے اطلاع کر دوں گا وائے 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 اور میرا پرشان بجمع پرشان نہیں گھونا اگر تھوڑا سا بھی قرآن شد واسطہ ہے تو اس بات پہ آپ پرشان نہ ہوتے ہیں نہ آئے گا روک دیا طوفان آیا طوفان آیا اپنی راستہ آئے نبی نے بلایا ہر ایک جنس کا جوڑا جوڑا بیٹھا ہر ایک جنس کا جوڑا جوڑا بیٹھا بیٹھے کو بلاتے لے نہ آیا بیٹھے کو بلاتے لے نہ آئی جب بیٹھے کو ڈھوڑا جوڑا جوڑا تو اللہ میرا بیٹھا ہے عرام بلدائی ایسا بنا حالے انہو عرام غائم ساہلے یہ تیری آہم سے نہیں ہے اس کا عرام کل جیسا نہیں بیٹھا بھی نبی کا گھر نبی کے پیدا ہوا لیکن نبی کی کشنی کنون کے لے ہیں ہر جنس کا جوڑا جوڑا آیا اور صرف مسانوں کا نہیں ہیوانوں میں اور ہیوانوں میں بھی کھنزیر اور کھنزیر بھی آئے ہیں تو وہ جو چاہتا ہے خنزیر جب نبی نے آواز دی خنزیر نہیں کہتی ہے خنزیر کو بات سنو سور نبی آواز دے رہا چند نبی آواز پر لپے کے اور کشنی میں بیٹھے یہ کہتے ہیں تو مانا ہے تو نانسنس ہے وہ پاک ہم نجس کیسے سغار ہوں گے کیسے بیٹھے گے سور نہیں کہتی ہے اپنی نجاسب کی طرف نہ دیکھ اس کی لجبالی کی طرف دیکھ اپنی نجاسب کی طرف نہ دیکھ اس کی لجبالی کی طرف دیکھ ہم نے نبی کی آواز پر لپے کہنے میں ہم جائے نبی کی آواز پر لپے کہنے میں نبی نے جب سنیدے یہ لیکن اس تکو کشتی کا رخ بدلا کشتی کا رخ بدلا کہتا اوہ سورو اوہ بیٹھ جاؤ کشتی میں تمہارے اوہ آردی طور پر میں اپنی انتہارت کا اکنا مسلم ہوں نہ تمہاری نجاسب میری انتہارت پر حال ہوگی نہ میری انتہارت تمہاری نجاسب پر حال ہوگی تمہارے اوہ آردی طور پر جب کشتی کنارے لگ جائے گی میں نبی کا نبی تم سور کرے آپ نے کام چونی کیا چلو جب لطیب سے جنلائے آ جائے تو نوح کی نبی پر سور پیٹھ کے نجاسب پا جائے گا نہ آئے تو یہ بدبا اہلِ بیٹھ کی کشتی پر نہ بیٹھے مقدر کی بات ہے نصیب کی بات ہے نبی نے جب توفان تھم گیا آکے چلا گیا جی میں چاہا کہ تھوڑا سو بہر نہیں کروں دیکھوں کہاں تک توفان کی تبائی ہوئی ہے چلتے چلتے کنارے پہ دیکھا کہ ایک دیا چل رہا ہے توجہو 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 ایک دیا چل رہا ہے اپنے چماتی ہوئی روشنی میں در آلی نبی اس روشنی کی طرف پڑے دیکھا تو وہ ہی بھوڑی گا کھانا بنا رہی ہے نبی علیہ السلام جب کشتی پلائے تو کٹھڑی اٹھانے لگی کہ یا رسول اللہ چلے یا نبی اللہ چلے کہاں 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 نے کہاں تا سدا ہویا ہے سدا ہو آنا ہے توفان آنا ہے نبی برما کہ وہ تو آ کے چلا بھی گیا وہ آ کے چلا بھی گیا تو جھر نہیں پتا چلا پر پارش کے چند کترے آئے تھے بس اسی کا پتا ہے اس سے زیادہ نہیں وہ تھی نبی کے حکم کے انکادار میں اگر نبی کے حکم کے انکادار میں وہ سدا ہو آ کے چلا رہا یہ جو پارے کے انکادار میں اسی کا پتا ہے شہر کا سدا ہو آ کے چلا رہا ہے پتا بھی نہیں آپ کو کو پٹا ہو There Is You شبان جیو شبان جیو صاحب چلے پڑھ لو دو جاڑھote خدا خدا نو نہیں تھا نو نہیں تھا نو اب پھر جبار تھا اب دل مفاد تھا تو میرے پہلی بات میں صلی اللہ تعجو فرمائیں کہ دین کامل ہوا ہے لاغو نہیں ہوا کامل کرنے تک نبوت کی ضرورت ہے لاغو کرنے والے کوئی امام دیکھتے ہیں اگر لاکو ہو جاتا تو مشرق کیوں باقی لیتے زردشتی کیوں باقی لیتے ہندو کیوں باقی لیتا ان کا باقی لینا اور ہر بندے کا لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا اچھا لا الہ الا اللہ بھی سید ہر بندے کو جب تک فائدہ نہیں دے گا جب تک شرائط مکمل نہ ہوئی جب تک شرائط مکمل نہ ہوئی ہاں ہاں صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں اللہ بشارت دہا و اسے مدہا جیسے دیما مرد صلی اللہ علیہ السلام نے وہ حدیث ہے یہاں سکسر زہر ہے بیان فرمائی کردی کہ اکلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخلہ حسنی آمینہ من اللہ لوگ بخشو گئے بدل بدل جو ہے اماملہ دے کیا مولا نے فرمایا نہیں اللہ کے شرد تہا رسموت تہا ان شردوں میں سے ایک شردان آمین اللہ جب تک آل محمد کی بلاہ اس لا الہ الا اللہ میں شامل نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے موضوع ملک کیا ہے اسلام اور ضرورت امام نہیں ہاں توجہ بھی نہیں ہے اچھا صرف اعلان میں کرنا اعلان کرنے کے ساتھ کتا کام بھی کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤں گے نہیں تو صرف تو نہیں میری نسازت کا کام بھی کرنا ہے تو رسول کتنے ہیں تین سو تیرہ یعنی پھر تین سو تیرہ کی زندگی میں مقصد ہے عدد یہ کام اور اعلان کس کا کرنا ہے امام کل کا اور یہ جو امن آیت کے لابت فرق کی ہے اور آپ نے سننے کی سعابت آسف کی ہے اس میں تامین امامت ہو رہی ہے اللہ بتا رہا ہے کہ امام بنتا کیسے ہے اب آئیے در آیت کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت زبطہ دا ابراہیم اللہ رب کو ہو ربنا آگئے ہو بسم اللہ اے حبید جار کر اس وقت کو جب تیرے نخلے تیرے دادا ابراہیم کی آزمائش کی پہلی آزمائش عبدیزیت کی منزل پہ اتخذ اللہ ابراہیم عبدہ قبل نبیہ کیا یہ عبدیلیت صرف آمیات کے لیے رکھی کے لیے نہیں کیا صرف رسولوں کے لیے رکھی کے لیے نہیں تیرے اور میرے دیویے اور میراج صرف نبیوں کے لیے رکھی کے لیے اچھا میراج ہم کی بات آ رہی تو یہ تو ایک شاہ کے مثال ہے جس کی قرآن خوٹو لے رہا ہے تصویر میں رہا ہے شیعہ کتابوں میں میں نے جو پڑھا ہے وہ پیمبر اسلام کو صرف ایک دفعہ نہیں ایک سو پیس دفعہ میراج ہوئی ہے آپ نہیں ہیں مراج ایک سو بیس دفعہ شیعہ کتابوں میں یہ تو بطن تھا جب چاہتے چاہتے جاتے اور اختیار نبوت ہے جب چاہیے جو ایک دفعہ کا جس بھی ابھی تک مسلمان متفقی نہیں ہے روحانی ہوئی تھی یہ جسمانی ہوئی تھی اور اللہ کی بخواب لے کہنا وہ بھی جوتوں سبیت لے کے گئے آئے ہیں پیسے نہ مانے تو جوتوں سے نہ مانے کہ میں ملاز کے لے گئے ہیں اللہ ہوا توجہ نہیں کیا بسم اللہ تو یہ ہے تابعیر پہلی مندر عبدیت آیا آپ کے لئے عبدیت نہیں ہے میرے لئے عبدیت نہیں ہے اور صلاة و نظر مومنی کہ عبدیت تیس منزل سے آپ کہ تُو میراج کر سکتا اور مومنی بہنوں اور رمائوں تک بھی یہ پہلے آپ پہنچا دیں اور آپ تک بھی نماز قبول ہی تیری ہے نماز واجب ہی توجہ میں ہے جو علی والا ہے وائلہ خود امیر پومنین کا وہ فرمان مسجد نقمی آدھرات کا غبت اس سے اہل کر رہے ہیں بہار نماز سے پڑھنا کہ میرے مالک میرے خالی قبول رہنا اس شیعہ کو میں شیعہ کو من کرنے کے لئے تیار نہیں یہ من کر سلاف ہے اتاری کے سلاف ہے جو نماز کو سمجھ جانتا نماز ہو گئے نماز ہو گئے آخر بندے تک بھی یہ آواز ہو جاری ہے تو جو بندہ تارے کو سلاف ہے میں اس کو شیعہ کو من کرنے کے لئے تیار نہیں سارے بندے پر دوبارہ اس بات کو میرے ساتھ دعو نہ کہ اپنی بات آپ تک ہو جاؤ اس شیعہ کو میں شیعہ کو من کرنے کے لئے تیار نہیں تیار نہیں کس کو جو نماز کو سکتے امام کرماتے ہیں ہماری ملایت اسے کوئی فائقہ نہیں دے گی جو نماز کو صورت جانتا ہوگا جو نماز کو اہمیت دے نہیں پڑتا ہے مگر اہمیت نہیں دیتا جو کی چاہ پڑھ لیا ہماری ملایت اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جو نماز کو صورت جانے کا سنوک اگر تیار ہوتا ہے آماز پڑھ لیا یا علی تو اپنی بات کر رہا ہے کہ بغیر نماز کے پوشیت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں میں معروض ہو کے وعدہ کر رہا ہوں جس کے دل پر چینی بھی لانے ہوں کہ اس کی میں قبول نہیں کروں جس کے دل پر چینی بھی لانے ہوں تیری بھی لانت نہیں ہوگی میں قبول نہیں اس کی میں قبول نہیں کروں جب قبول تیری ہے تو پھر تجھے کیوں سام پتستا ہے مستر بیانے سے اور بڑا خرچ ہوا ہے نماز پہ بھائی بکتو بڑا خرچ ہوا ہے اوہ 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 امیرِ قینات کے لئے جملے نہیں ملتے بارہ تیس مہِ رفضان مبارک مسجدِ قوفہ میں سر پہ کعب کھا کے امیرِ قینات کے لئے جو انہیں کہے ہیں کہ فوجتوں پہ رب پہ کعب رب پہ کعبہ نہ قصد میں کام شاہد ہوا اللہ کی قصد بھی کہا سکتے ہیں یہ کعبہ کو مشروط کیوں کیا کعبہ کی شرک کیوں رکھی اس لئے کہ کعبہ سے لے کے مسجد تک عائل کی جتنی زندگی ہی ہے اس میں علی کامیاب دے صرف سجدہ میں پتہ نہیں کون سمجھے گا کعبہ سے لے کے اس مسجد کے سجدے تک علی اپنی زندگی میں کامیاب ہو دے اور بڑی قیمت چکا ہی ہے اس نماز کی علی کی بیٹے میں بسم اللہ اٹھائیس کو مدینہ چھوڑا روتے ہوئے محرے سے روتے ہوئے الیٹ بیٹھیں جلی مکہ آئے آٹھ زلحج کو حج کو عمرہ میں تبدیل کیا دو کو کربلا پہنچے اور بھر نے کافلہ کو روک دیا میں کون کون سی مصیبت سے پردہ ہڑا ہوں بھائی رات پڑھ رہے تھے حضرت دیل حمیر مسلم چھے عدانے تھی اس مسلم کی دو کربلا میں دو کوفہ میں دو کا آج تک پتہ ہی لیے چاہیے اللہ حرکتہ دو کا آج تک پتہ ہی لیے چلاہ دو بیٹھیں پردہ کے ساتھ جب ماں تیاری کروا رہی ہے اور یہ نصیت اور فصیت بھی کر رہی ہے اس نے میرے بچوں کو پرسینے کے ساتھ لگا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مسلم ایک وعدہ کرتی جانا مجھے عید پہ میرے بچے بنا اللہ اللہ عجیب نکتر ہے مسلم کا جس کے قتل کے بعد جس کا سر دارالعمالہ کے ساتھ نے اس مین چوک پہ لڑکایا گیا اور جس کی میرے کو رسیاں باندھ کے اللہ یا اسلام جو تحفظ دیتا ہے لہا میرے کو یہ جو مقام دیتا ہے کاش کہ مسلمانوں نے آل محمد کے ساتھ بس وہ ہی اہدرام باقی رکھتے تو ہم نہ رکھتے باپ سنجدہ ہو گئے کہ ایک کھانے میں آگئے دروہ کہتا ہے میں سب کو کھانا دیکھا ہے اور آکے گھر میں سو گئے دروازے پہ کیا آباد آتی ہے مشکول دو بیوارس بچے کو چھو گیا باپ سنجدہ کو کھانا دیکھا ہے میں تھا میں تیڑا پتھا پوچھا کون ہے بیوارس بچے کوئی اور نہیں تیرے نبی کی بیٹی ہو گئی ایک ہاتھ توٹی ہو گئی پسلیوں پہ موت کی پٹھی بندی ہوئی آدھی رات میں تھا کھانا دیکھا زندان میں لے آیا دونوں شہدادوں وہ زندان تھا مسلمانوں نے ایک زندان میں نہیں لکھا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ایک کمرے پہ ایک ہو دوسرے پہ دوسرے پہ پانچ سال اور سات سال شہدادوں نے کیوں رہے ہیں آیا بڑے شہدادے کے زندان کا دروازہ کھوڑا اور کھانا پیش کیا میں مشکور تیری بڑی مہربانی تو کھانا لے کے آیا ہے لیکن ہر روز میں بھئیہ کی صدا سنتا تھا آج دوسرے دن ہے میرے بھئیہ کی صدا میرے تک نہیں آ رہے میں انجھے میرا بھئیہ ملا میرا بھئیہ جگا کے دے دوسرے کمرے دن آیا تو دیکھا کہ شہدادے کو بخار ہے بتایا شہدادے کو کہاں اتنی مہربانی کا میرا بھئیہ جاگ جائے میں تو نفس اس سے بول دوں کہاں کیسے جانے گا کہاں جاپنے گھر اپنی زوجہ کو لے گیا اپنی بیٹیوں کو لے گیا کہاں وہ تو تری کنیزیں ہیں کہاں آج کنیز نے آج ماں بانکے پاہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تیری بیٹیا مہنے بانکے جگا ہے تیری کنیز کا میزہ بھئیہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ گھر گا ہے زوجہ کو کہا مدینہ والے سے ہی اجل میں سسنی کر چکے تھے کھانا لیا زوجہ کو لیا بیٹیا کو لیا آئے میرا اس زندار میں کہ تری کتھو بتا سکتا تھا جلاب میں دیتی ہوں کہ دو زانوں ہوگے زمین پہ بیٹھ جا میرے بھئیہ کا سندھ بھی کوت میں لے دے اور ماں کھٹ دے وہ سا دے کہ کہے بیٹا ماں ملنے آئی ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہا بطور ناراض نہیں ہوگی کہا میں جاتا ہوں تیری بیٹیاں آ کے قدم بوسی کرے مشکور کی زوجہ نے آ کے سرگوتی میں رکھا مشکور کی بیٹیوں نے آ کے قدم کو سکھی شہدادہ امہ امہ کر کے آنکھ کھنی ہوں کہا امہ اس وقت آئی ہے جب بابا مارا گیا اجرکا اللہ اجرکا اللہ امہ اس وقت آئی ہے جب ہم یتیم ہو گئے مختصر ہوں لمبے مسائج ہیں اس نے تعالیٰ کرو کے شہدادہ وزار کیا کہ تشمن زمانہ ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا جاؤ جہاں وہ آتا ہے چلے جاؤ دلوں سے پول کرنا رات کو سفر کرنا دل کو آرام کرنا رات کو سفر کرنا بس کسمت لے کے آگے ایک آکھر کے کھا رہا ہے آجرکا اللہ آجرکا اللہ آجرکا اللہ تاریخ کہتے ہیں آج شکار حد سے نکر رہا تھا جو سعادات کے قلب اس شکار کے بے شمار لانت ہے زوجہ کھانا لیکی ہے کہہ کھانا نہیں کھاؤں گا کھا کیا کوئے کہا شکار حد سے کہا کھانچا شکار کہا مسلم کی جوڑی ہے اللہم اللہم مسلم کی جوڑی ہے یہ تاریخ کہتے ہیں کہ شہداد اکرمہ خواب میں آئے اماما کر کے شہدادہ تڑپا کہتا ہے یہ میرے گھر میں سے کس کی رونے کی آواز ہے کوئی میرے گھر میں نہیں شاید ہم سارے کے گھر میں کہتا ہے میں اس نے لیکن نہیں ہے اس نے ہر کی تلاشی نے شروع کی بلاخر اس حضارے کی چاہی مانی مومنہ نے چاہی نہ دی اس حضارے میں اس حضارے میں پتھر سے طالع توڑا اور شریف سیدو ایک اشارہ کرتا ہوں اندھیرے میں ہاتھ ہنا رہا ہے شریف میں زبان تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اس سے زیادہ تو بردر ہے نا ڈاچوک شریف میں زبان تھا اس کے ہاتھ میں شہدادوں کی جوٹیاں آگئیں جیسے ہی ہاتھ ان تھا شہداد زمین سے اٹھ گئے پوچھ میں کون ہو کہتے ہیں جس کو ذات بتاتے ہیں وہ ضرورت اس نے سیدو اتنا پیار کیا کہ سکون سے باندیا اور شہدادوں کے چہروں پر پیار کرنشوں کیا شہدادیں کہا یہ تیت ماما نے کہا تھا کہ سکونوں سے حیدان باندے جاتے ہیں انسان نہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ عجرکم اللہ پس ختم کرو آپ کی لحمتوں صبح ہوئی دریا پر گیا بیٹے سے کہا کیسے کل در بیٹے نے باتا دیا غلام سے کہا پلا خد جب کنارے پہ پہنچنا شہدادیں کہتے ہیں کہ تُو نے مارنا ہے فائدہ لیتی ہے تُو دریا کے کنارے پہ شہدادیں وزو کیلئے ہے کہتا ہے نہیں نہیں وزو کے بہانے پانی پھیو گئے بیٹے ہوئے دریا پہ تیمان کیا تیمان کل کے نماز پڑی ادھر پر منظر سوک پہ کیا بنا پکاو ہے کہ جنابے مسلم کی بیٹیا ماما سے عیل ماننے کے لئے آئی ہے ماما کچھ اتطرف چیزیں عطا کرتے ہیں لیکن کہا نہیں ان طوروں کی ضرورت نہیں ہمیں عصفی طور چاہیے یا امام نے اے نا کہ امام ترازک فرائی فا کا یہی رکھ ہاتھ امامہ کھولے کے آئے ہیں ادھر سے جنابے رو گئی آئیں ہاں جب کہے تھے ماں کو ماں نہیں کہہ سکتے تھے یہ نماز کا طریقہ کس نے بتا دیا یہ کم سے نماز کا طریقہ ہاتھ اگر یہ نماز پڑھتے تھے لیکن واجب نماز نہیں تھی یہ سندھ نماز تھی یہ سندھ نے تنوار سے پڑھے کا سندھا کیا ان کا برد جسوا تحاد پانی میں پڑھ گیا پانی کے حوالے کیا یہ چھوٹا شہدادہ کا بہیاں ہی لٹھے آئے تھے تنھانے جانا یا دوسرے بہیاں سندھا کر کے سندھے ابن زیاد کے تبدال میں پہنچا ابن زیاد کے تبدال میں یہ گھر کہا تھا کہ شہدادوں کو بہتر طریقہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ سنتے ہیں